ہوتے ہیں انڈسٹری میں ڈرائیبز بہت زیادہ use ہوتی ہیں تو ڈرائیب کی ایک example اس نے دی ہے ڈی سی موٹر ڈرائیب ایک ڈی سی موٹر لگی ہوئی ہے اور اس کی ڈرائیب ہے یہ ٹھیک ہے ڈی سی بھی ہو سکتی ہے ایسی بھی ہو سکتی ہے دونوں کا ایسی طرح کا ہوگا اب اس میں ڈی سی موٹر کو دیکھیں ڈرائیب کیا ایسے کام کر رہی ہے اب یہ ڈرائیب ہے ہے tab ہے وہ control input ہے آپ کی اور جو پانی ہے وہ آپ کی process کہہ لیں یا power circuit کہہ لیں یا process circuit کہہ لیں وہ process آپ کا circuit ہے اب اس میں دیکھیں control input کیا ہوگی یہ والی controller کے جو two wire ہے جو کہ four to twenty basically اس کی speed کو control کر رہا ہوگا اور جو power اس کو چلنے کے لیے چاہیے ہوگی وہ کہاں سے آ رہی ہوگی وہ یہاں سے آ رہی ہوگی جو three phase جو ہے source of power سے اس drive کو یہاں سے ملکے تو drive کو آپ کو دو connection دینے پڑیں گے تین تارے پہلے لگانے پڑیں گے rv اور دو control inputs دینے پڑیں گے ایک تار two pair اچھا یہ بھی دیکھیں اس کو جو ہے نا اس کو single pair کہتے ہیں single core یعنی ایک جو cable اس کو core کہتے ہیں تو یہ two core یا single pair cable ہے اس کو کیا کہیں گے two core یا single pair اسی طریقے سے اگر چار core ہوں تو وہ آپ کے two pair کہلائے گی ٹھیک ہے یہ pair ہے one pair ہے یا کتنے core ہیں two cores ہیں تو یہ آپ کے ایک motor drive کی example ہے یہ آپ کو industry میں بہت زیادہ ملے گی اچھا next چلتے ہیں ہم یہ دیکھیں four wire transmitter یہ بھی بڑا important ہے کہ transmitter ہمارے پاس four wire transmitter ہوتے ہیں three wire transmitter ہوتے ہیں two wire transmitter ہوتے ہیں یہ بڑا important ہے ان کا difference اچھا four wire transmitter میں کیا ہوگا کہ چار تار چار wires ہوں گی دو wires ہوں گی power کی اور دو wires ہوں گی اس کے signal کے لیے ٹھیک ہے اب یہ signal جا رہا ہے پی ایل سی کو یہ transmitter لگا ہے کہ pressure level temperature flow کوئی بھی ہو سکتا ہے تو یہ اس طرح سے signal دے رہا ہے اب اس کا disadvantage کیا ہے اس اس سسٹم کا اس سسٹم کا disadvantage یہ ہے کہ اس کو ایک تو یہ costly ہے کہ اس میں دو تارے آپ کو ڈالنے پڑے گی یہ تار ڈالنے پڑے گی یہ تار ڈالنے پڑے گی پھر آپ کو یہ power source بھی چاہیے فیلڈ کے اندر یہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ اس کو energy کہاں سے دینی ہے آپ نے جیسے wells کے اندر جو ہے وہ electricity کا آنا بڑا مشکل ہوتا ہے وہ دور دراز کے لاکھوں میں ہوتے ہیں تو پھر وہاں پہ یہ ایک issue ہے کہ آپ نے ایک transmitter لگایا ایک pipeline کے اوپر نا آپ نے flow measure کرنا ہے گیس کا وہ بہت دور لگا ہوگا وہاں سے آپ battery کہاں پہ لاؤ گئے کیسے لاؤ گئے یا تو battery لگا دو اس کے اندر battery لیکن discharge ہو جائے گی کچھ حرصے کے بعد تو اس کا حل کیا ہے تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ اچھا ایک تو یہ topology ہے four wire transmitter اس میں کیا ہوگا کہ power source آپ کا transmitter کے پاس ہے اور یہ PLC آپ کی control room میں controller جو ہوتے ہیں نا normally control room میں ہوتے ہیں زیادہ تر یہاں پہ dotted line ہوتی ہے control room اور یہ آپ کی field ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ کو power source چاہیے اب اس میں دیکھیں یہ بھی four wire transmitter ہے لیکن اس میں کیا ہے آپ نے two pair cable use کی ہوئی ہے ایک pair use ہو رہا ہے signal کے لیے اور دوسرا pair use ہو رہا ہے power کے لیے اب دیکھیں اس میں کیا فرق ہے کہ power source آپ کا PLC کے پاس لگا ہوا ہے ایدھر کیا تھا کہ power source آپ کا field میں لگا ہوا تھا لیکن یہاں پہ power source آپ کا PLC کے پاس لگا ہوا ہے لیکن یہ still this is a costly thing یہ costly thing بھی ہے maintenance کے point of view سے بھی یہ ذرا اچھی نہیں ہے کیونکہ اگر اس میں سے ایک تار بھی خراب ہو جائے تو آپ کا system جو ہے وہ خراب ہو جاتا ہے تو اب اس کا اور next solution یہ ہے two wire transmitter two wire میں کیا ہوگا کہ ایک ہی pair ہم نے use کیا ہے اس کے جو ہے وہ ہم نے power بھی اس میں use کی اس کی power اور signal بھی ہم نے اسی سے use کیا ہوگا ہے یہ دیکھیں تو یہ یہ ایک topology ہے two wire transmitter کی تو انڈسٹری میں جو سب سے زیادہ use ہوتا ہے preferred بھی یہی کیا جاتا تھا two wire transmitter cost بھی کام ہے اور آسانی بھی ہمارے لیے اس کی troubleshooting بھی آسان ہے موسی دوسرا موسی دوسرا موسیقی